بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلیز ہوا ہے اس کے انڈکیٹرز اس کے فیکٹس ان فگرز اس کی جو پروجیکشنز ہیں وہ دیکھ کر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کرونا وائرس نے تو برے طریقے سے محیشت کو متاثر کیا ہی کیا ہے لیکن پری کرونا ٹائمز کے اندر بھی پاکستان کی محیشت کے میکرو ایکنومک انڈکیٹرز بہت انکاریجنگ نہیں لگتے تھے وہ میکرو ایکنومک پولیسیز جو کہ میکرو ایکنومک انڈکیٹرز کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی تھی ان کا ٹرکل ڈائن ایفیکٹ ابھی تک گراؤنڈ لیول کے اوپر گراس روٹ لیول کے اوپر نہیں آ سکا تھا ایکسپیکٹرز یہ تھا کہ اس ایک اگلے سال کے اندر جو میکرو ایکنومک انڈکیٹرز کے حوالے سے یا Sweden ایک بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی حکومت اس کی جو ٹرکل ڈائن افیکٹ ہے یہ اگلے سال میں آئے گا لیکن کرونا ویرس کے بعد وہ بھی ہوتا ہوا ہمارے جو جی ڈی پی گروت ریٹ رہی وہ منفی رہی انفرچنیٹلی جو ایک ایک انامک سر وی آف پاکستان بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ فسکل یہ ٹویٹی ٹویٹی کی جو اسٹی میٹی ہے جی ڈی پی گروت ریٹ وہ نیگٹیو پوائنٹ تری ایٹ پرسنٹ ہے جس طرح پاکستان میں یہ بتایا گیا تھا کہ معیشت اب سنبھلنے کی طرف آ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ذرا پبلک ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں پبلک کرزہ پچھلے سال کے آخر سے لے کر یا جون سے لے کر مارچ تک اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے اضافہ دیکھا ہے جو لاسٹ جون ٹویٹی نائنٹین کے اندر پبلک ڈیک تھا وہ تھا تقریباً بتیس ہزار سات سو آٹھ بلین روپے اور اب ہے پینتیس ہزار دو سو سات بلین روپے یعنی تقریباً پچیس سو بلین روپے کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل لیول کے اوپر اور ایگرکلچرل لیول کے اوپر گروت ریٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں تین سیگمنٹ کے اندر گروت کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اگرکلچرل سائد، انڈسٹریل سائد اور سرویس سائد اگرکلچر نے بہتر پرفارمنس دی ہے اگرکلچر میں جی ڈی پی گروت ریٹ جو رہی ہے وہ مسبت رہی مسبت دو آشاریا چھ سات فیصے رہی انفرچنٹلی ہمیں انڈسٹریز میں وہ ٹرینڈ نظر نہیں آیا اور یہ منفی گروت کی طرف چلا گیا ہم لوگوں نے انڈسٹری کے اندر گروت دیکھی اس کے ساتھ ساتھ سرویس سیکٹر کے اندر بھی منفی رو جان رہا سفر آشاریا پانچ نو فیصد سرویس سیکٹر کے اندر ہم لوگوں نے گروت ریٹ دیکھا یعنی دو سیکٹر میں نگٹیو اور اگرکلچر سیکٹر میں پوزیٹیو گروت دیکھی اب ذرا چلتے ہیں ٹیکس کلیکشن کی طرف ٹیکس کلیکشن کا حدف جو تھا وہ اس حکومت نے بنایا وہ تھا چار آشاریا آٹھ ٹریلین روپے لیکن انفرچنٹلی اس کو ریڈیوز کیا گیا اور وہ اب آ گیا ہے ٹری پوائنٹ نائن ٹریلین روپیز کی طرف یعنی تقریباً سات سو آٹ سو بلین روپے کا نقصان تو بیٹھے بیٹھے یہ ہی ہو گیا ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پائی یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن انفرچنٹ بات یہ ہے کہ فسکل یور ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے اندر بھی بہت سارے معاملات انسرٹینٹی اور ابحام کا شکار رہیں گے اس لیے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کرونا وائرس کا اونٹ کس سمٹ بیٹھنا ہے اور تمام چیزیں اس کے اوپر بھی منحصر ہیں یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے انسرٹینٹی ہے انفرچنٹلی لیکن سٹیسٹکس کیا آئیں گے معاملات کو کس طریقے سے حکومت ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گی یہ بجٹ ہمیں کل بتائے گا لیکن آج کی ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس تین ایکسپرٹس موجود ہیں میں پینل کا تعرف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں دکٹر سلمان شاہ صاحب سابق پائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں جانی مانی شخصیت ہیں بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فارمر سینئر وائس پریزیڈن ایف پی سی سی آئی اور جانی مانے ایکانومیس موجود ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب بہت شکریہ مرزا صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا اور لاسٹ بات نوت دلیسٹ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ایس ڈی پی آئے کے سربراہ اور ایکانومی پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکانومک ایڈوائزری کیانسل کا بھی حصہ رہے ڈاک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے تو ڈاک صاحب آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ آپ انفورچنیٹلی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ فیل کیسا کر رہے ہیں محسوس کیسا کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جن لوگوں کو بھی ہے اللہ نہ کرے کسی کو لیکن اگر کسی کو ہے تو ڈسٹریکشن بہت ضروری ہے اور میں آپ کے پروگرام پہ بھی اسی لیے بیٹھا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ میں لیٹا رہا ہوں اور سوچتا رہا ہوں اس کے بارے میں ایشوڈ ڈسٹریکٹ بائی سیل تو اہوپ یہ ویل پاور سے انشاءاللہ اس پر کابو پایا جا سکتا ہے رائیٹ ڈاک صاحب چلیے میں آپ کو تھوڑی سی بریک دیتی ہوں میں مرزا صاحب کی طرف سب سے پہلے جاؤں گی مرزا صاحب سب سے پہلا سوال اکنامک سروے سامنے آگیا ہے اور اس اکنامک سروے کے اندر ہم کوئی بھی حدف انفورچنٹلی نہیں اچیو کر پائے تعمیرات کے شعبے کے اندر بہتری ہم لوگوں کو نظر آئی آپ اس اکنامک سروے کی بیسس پہ پچھلے سال کو کیسے جج کرتے ہیں کیسے میجر کرتے ہیں لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس سال بھی ہماری جوڈی بی گروہ جو 3.3 پرسن کے پروجیکشن تھی جو سکسٹی ایٹ ایئرز پاکستان کی تاریخ میں لویس ہے آپ کہیں گی سیونٹی ون ایئرز کیوں نہیں ہو ففٹی ون میں جو کوئی سلاب آیا تھا تو ہماری لویس منفی جوڈی بی گروہ تھی ففٹی ون میں اس کے بعد سے سکسٹی ایٹ ایئرز یہ لویس ایور گروہ ہے جو پاکستان کو جی ڈی پی گروہ جو ہے وہ ملی ہے پھر آئندہ کی جو آپ نے پروجیکشن دیئے ہیں وہ اتنے ڈسمیسل ہیں اتنے ڈسپوائنٹنگ ہیں کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ آنے والا سال جو ہے اس میں نہ آپ کا اگریکلچر سیکٹر کے اتنے بڑے ہداعات ہیں نہ لارڈ سکیل منفیکچرنگ کے ہیں لسم کے 2.5 پرسن کی انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے اگریکلچر کے 2.9 پرسن رکھا ہے اور مینفیکچرنگ کے آنے خواہ 0.7 پرسنٹ یہ میرے بات کو سپورٹ کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری سے فوری طور پر امیتہ لگا ہے کہ وہ ریوائی ہو جائے گی اس میں بہت ٹائم لگے گا وہ ایک سائیکل ہے لہذا میں نے ہمیشہ یہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ آرٹینیٹیو سیکٹر کے اوپر زور دیں جس میں اگریکلچر ہے فیشریز ہے ڈیریز ہے ڈائیو سٹاک ہے آئی ٹی سیکٹر اینڈ ڈومیسٹک کومٹ کبھی بھی اس کو فوقیت نہیں دی کبھی بھی اس کو فوکس نہیں کیا اب سوال ہے کہ اگریکلچر کی بھی اس سال ہماری جو پروجیکشن تھے 3.5 کے وہ بھی ہم کو اچھیب نہیں ہوئے سروے میں 2.67 ان کو مل سکا ہے اسی طرح منفیکچرنگ میں بھی یہی حال ہے اور سروے سیکٹر میں تو 4.8 پرسن حدب تھا ہمارا جو 0.59 پرسن پر ختم ہوا ہے صرف کنسٹرکشن سیکٹر نے 1.5 پرسن گروت دکھائی یہ پوزیٹیو ایپ بی آر کے ریوینیو میسیب شورٹ فار ڈاکٹر عابد سلہری صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایکنومک سروے سامنے آیا ہے آپ کو اس کے اندر کوئی مصبت چیز نظر آئی ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں اگریکلچر جو ہے وہ شکینی طور پر ایک مصبت چیز ہے پاکستان کی ایکنومی جو ہے اس کے بارے میں ڈیفنیٹلی پہلے بھی بہت زیادہ اپنی میسٹک نہیں تھے لوگ میکرو اکرامک سٹیویلیٹی کی وجہ سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اس کے بہت سے بہت سے چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہوگا لیکن لاس پوارٹر میں جس تیزی کے ساتھ اس کو کووڈ نے ہٹ کیا تو اس کے بعد یقینی طور پر پوائنٹ فور پرسنٹ جو اس پر گروت کہی جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ وہ بھی غنیمت ہے ورنہ بہت سے عالمی ادارے جو تھے وہ اس سے کہیں زیادہ بری جی ڈی پی گروت کی خبر جو ہے وہ دے رہے تھے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ دو دو ہیں اس کے اگر ہم اپنی اکانومی کو دیکھنا چاہیں ایک پاکستان کی محیشت پہلے نو میینوں میں جو کہ جولائی دوہزار انیس سے لے کے آپ اس کو فیبری ٹوانٹی ٹوانٹی کے اند تک لے کے جا سکتے ہیں اور دوسرا جو لاس پورٹر ہے اس مالی سال کا تو لاس پورٹر میں تو شکینی طور پہ تقریبا چودہ بلین ڈالر جو ہے ڈائریکٹی اور انڈائریکٹی اس کا لاس پورٹ صرف ایف پی آر کے ریویو میں ہی نہیں بلکہ ایکنومک ایکٹیوٹیز کے بھی اگر ہم دیکھیں باقی چیزیں بھی ان ٹاپ آف ایٹ جو لوکس کا اٹیک ہے وہ بہت برے طریقے سے اس نے ہٹ کیا اور یہ بھی اگلے مالی سال میں بھی ہٹ کر رہا ہوگا اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر لوکس پہ پوری طرح کابو پالیا جاتا ہے تو صرف اس سال میں جو نقصان کا تخمینہ ہے وہ تقریبا ڈائیسو ارگ روپے ہیں اور خدا نخواستہ اگر کابو نہیں پایا جا سکتا تو پھر ایک ٹریلین روپے صرف اس سال کا نقصان ہوگا تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ یقینی طور پہ نا صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہے ہیں اور اس وقت حکومت ہے جو ہیں وہ بڑی ششو پانج میں ہے ایکانومی کو اگر آپ انڈیوز کومہ دیتے ہیں لاک ٹون میں لے کے جاتے ہیں تو تب بھی پیسے دینا پڑتے ہیں بند کرنے کے اور اگر آپ ایکانومی کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر بزنس سٹیمولس کے پیسے دینا پڑتے ہیں تو دونوں صورتوں میں یعنی یہ وہ سال ہے آنے والا اور جو پچھلے تین مہینے گزرے ہیں جس میں جو ریوینی جنریشن تھا وہ تو کمپروائز ہو گیا اب تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو محشت چلانی ہے یا محشت بند کرنی ہے دونوں صورتوں میں حکومت کو پیسے دینا ہے رائٹ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں جانی مانی شخصیت ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ اکانومیس اسپیشلی حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اکانومک سروے کو دیکھتے ہوئے اور ایسی محشت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگلے سال کی جی ڈی پی گروت بھی مائنس ون پوائنٹ فائف پسنٹ سے لے کر مائنس ٹو پسنٹ تک جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کنسیڈرنگ کے پچھلا سال کیسا رہا ہے آپ کی نظر میں آگے کیا آداد و شمار کیا ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں you know it کہ پوری دنیا میں ایک اکانومک کرائسز ہے جو کہ کرونا کیا جو ہیلتھ کرائسز ہے اس کی وجہ سے یہ اگنائٹ ہوا ہوا ہے اور دنیا کی انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ خاصی ڈسرپٹ ہوئی ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ ممالک میں جو پرڈکشن چینز ہیں اور ویلیو چینز ہیں وہ ساری ڈسرپٹ ہیں اور انٹرنیشنل بڑے بڑے ممالک جو ہیں ان میں بہت میجر سلو ڈاؤن ہے ایکانومی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں تقریبا 40 ملین لوگ جو ہیں وہ اس وقت سوشل سیکیورٹی پہ چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے جابز ختم ہو گئے ہیں so i think at this point in time پاکستان کوئی ایکسپشن نہیں ہے اور اس وقت to expect کہ آپ کے جو بھی projections ہیں یا جو بھی آپ اس وقت foresee کر رہے ہیں وہ actually اس میں بہت زیادہ uncertainty ہے so i think کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی کرونا سے خاصا effect ہوا ہوا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ اگری کلچر جو فارمنگ ہے اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ڈسرپٹڈ ہے ہمارے بزار جو ہیں ان میں بہت ایشوز ہیں مارکٹس میں ایشوز ہیں بہت سی جو فیکٹری ہیں وہ بند ہیں کوئی نمبر زاری ہیں کہ آٹو انڈسٹری سیمٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے تو اس لیے یہ اس وقت پروجیکشن کرنا بہت ہیزیڈس ہے بہت ایک چیز بڑی کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ اکنومک کرائیسز جو ہے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے اور اس کے لیے بے شمار آپ کو ریسورسز بھی چاہیے اس کے لیے آپ نے ویلیو چینز کو بحال بھی رکھنا ہے پروڈکشن چینز کو بحال بھی کرنا ہے آپ نے جو انیمپلائیڈ امپلائیڈ ہوگئے ہیں لوگ ان کو ان کی کفالت بھی کرنا ہے ان کو کیونکہ ہمارے سوشل سیکیورٹی نیٹس بہت کمزور ہیں ان کو بہت بہتر کرنا ہے سو آئی دنگ ان حالات میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک کہ آپ اپنے ہیلتھ کیسے کریں گے سرویس کیسے کریں گے اور دوسری طرف ہے کہ ایک اکانومی میں جاب کیسے کریں گے اب یہ سو سال میں ایسی اپیڈیمک نہیں آئی سو سال میں ایسا کرائسز بھی نہیں آیا سو آئی تنگ کہ اس وقت تو ہمیں صرف سٹریٹیجی کی طرف جانا ہے کہ جاب کیسے کریٹ ہوں گی نمبر ون نمبر ٹو جب بھی اس قسم کا کوئی انٹرنیشنل کرائسز آتا ہے تو حکومتوں کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے کیپٹل ایکسپینٹیچرز کرنا انفرسٹرکچر کے لیے اور ہمیں پتا ہے کہ انفرسٹرکچر میں آپ ایسے جاب کر سکتے ہیں جو دیلی ویجز والی ہیں لوگ وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں جن کے اس وقت جاب اس ونڈربل ہے وہ بھی اسے امپیکٹ ہو سکتے ہیں اور آپ آپ کو انفرسٹرکچر کے لیے بہت میجر ایکسپینٹیچرز کرنے پڑے گے زائر ہے کہ وہ ایکسپینٹیچرز اب ٹیکس ریونیو سے تو نہیں آئیں گے کیونکہ ٹیکس ریونیو آلریڈی جو ہے وہ ڈاؤن ہے اس لیے کہ آپ کی فیکٹرییاں بند ہیں اور آپ کی اس طرح کی پروڈکشن اور کنزمشن ہونے رہی تو آپ کو انویویٹیف طریقے دیکھنے پڑیں گے آف بجٹ فینینسنگ کرنی پڑے گی پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کرنی پڑے گی انفرسٹرکچر پروجیک فینینسنگ اور بینکوں کو اس طرف مائل کرنا کہ وہ انفرسٹرکچر میں بھی انویسٹ کریں سو بہت سا ایک فنڈام میٹل ڈیفرنٹ ڈیریکشن پہ آپ کو چلنا پڑے گا اور یہ ہے اصل جو اشیوز ہوں گے وہ اس چیز پہ ہوں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر اس گفتگو کو یہیں سے continue کریں گے ویلکم بریک بریک پہ جانا سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بات کریں تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی واپس آؤں گی اور اس میں ہی جو continuity کے اندر ایک اور سوال بھی آئیڈ کر لیتے کہ اب ہم لوگوں کو جو چیلنجز ہیں ان کے لیے ہمیں ریسورسز جنریٹ کرنے کیونکہ ان چیلنجز کو بس چیلنجز کے طور پر چھوڑ دیا تو پھر معاملہ حل کی طرف نہیں جائے گا ریسورسز کہاں سے آئیں گے کدھر سے جنریٹ کریں گے کچھ بینونی ریسورسز کی بات ہوگی جو اندرونی ریسورسز ہے وہ کدھر سے آئیں گے بجٹ میں اگر ہم کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کابو نہیں کریں گے تو آپ کا ایکسپینڈیچرز زیرو ہو جائے گا کیونکہ آپ کا ریبنیو جنریشن کم ہو رہی ہے اور اگر آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آپ نے اسی طرح ٹارگٹس کرنے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں رہے کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں رہے تو آپ کو پھر فینینیشل جو ٹائٹننگ ہے وہ کرنی پڑے گی اور فینینیشل ٹائٹننگ کا مطلب ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں اگر ان کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو ایکسپینڈیچرز پھر آپ کی جائیں اور کیسے ہر ڈیسٹرکٹ میں ڈیویلپمنٹ پروگرام شروع کریں تاکہ انیمپلوئیڈ ورکرز کو کم از کم اگلے سال کچھ جاب مل سکیں رائی ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ہونا چاہیے سارا کچھ اور بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کی آئی ایم ایف کے ایشوز بھی ہیں پھر آپ کے ڈیٹ کے بہت بڑے ایشوز ہیں کہ ڈیٹ آپ کا فورن ڈیٹ بہت زیادہ ہو ہو ہے اس کو کیسے ری سکیجول کیا جائے اور اس کو ہو سکتا ہے آپ کو اضافہ کرنا پڑے کئی چیزوں کے لیے اگر آپ کے ایسے پروجیکٹ ہیں بڑے نے یہ بھی دیکھنا کہ ایمپورٹ سبسیچوشن ہم کتنی کر سکتے ہیں وہ بھی بڑی ایمپورٹن چیز ہے اس دفعہ کا بجٹ ایک ایک ریکننگ بجٹ ہوگا جس کا مطلب ہے کہ ہم اس قرائسز کو نبٹنے کے لیے ملکی ریسورسز کو آپٹیمم طریقے سے کیسے استعمال کرتے ہیں تاکہ ڈیزیز بھی کنٹرول ہو اور آپ کی ایکانومی جو ہے وہ بھی چلے اور یہ چیلنج جو ہے یہ پوری دنیا اس وقت اس کے ساتھ ریسل کر رہی ہے اور بہت سے ممالک میں کامیابی سے کر رہی ہے بہت سے ممالک میں ایشوز آ رہے ہیں رائی ڈاکٹر سلمان چاہ صاحب میں عابد سولیری صاحب کی ہو سکے گا کیونکہ ٹیکس کلیکشن کا حدف اس بار بھی ہم میٹ نہیں کر سکے ایک بہت بڑا گیپ تھا جو ہم نے حدف رکھا ہوا تھا اور جتنی ہم لوگوں کی ٹیکس کلیکشن ہوئی اس کی کنسیڈرنگ کہ کرونا ہے لوگ آلریڈی ایکانومی ایکنومک کرنچ سے گزر رہے ہیں ایسے میں اگلے سال ہمارا انحصار بیرونی کرزوں پر کتنا ہوگا اور ٹیکس کلیکشن پر کتنا ہوگا زیادہ انحصار جو ہے وہ بیرونی کرزوں پر ہوگا دیکھیں اس وقت جو بجٹ بلیں گا یہ ایک ماسٹر ڈاکومنٹ ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ یہ چیز پہلے سے تیہ ہے کہ تین مہینے بعد اس کو ریویو کیا جائے گا اور ریویو کیا جائے گا خاصتہ کرونا کابو سے باہر ہوتا ہوا نظر آیا تو پھر وہاں پہ کنی طور پر ساری ایکنومک ایکٹیوٹیز رکی ہوں گی اور پھر حکومت کو مزید کرزے لینا پڑیں گے اور زیادہ جو اس وقت انحصار ہے صرف پاکستان ہی کا نہیں باقی بھی جو ڈویلپنگ کنٹریز ہیں دیکھیں ہم اپنے کرزوں کو ری شیڈیول گی پہلی یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اور جی ٹونٹی نے بھی جو پیریس ڈیکٹریریشن نے کل ہمارے کرزے لی شیڈیول کیا انہیں یہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ جو کشن ملے گا پاکستان کو وہ صرف کوویڈ ریسپونس میں اور سوشل پروٹیکشن پر کرچ ہو رہا ہوگا یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے ہم انرجی سرپورڈ کو پی کریں گے یا اس سے ہم لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپائزز کو پی کریں گے تو وہ نہ تو آئی ایم ایف اس کی اجازت دے گا اور نہ پیریس کلب اس کی اجازت دے گا اور ابھی آج جو ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے وہ اجکینا حکومت کے لیے مشکل ہوگا اس کو تناظر میں دیفینڈ کرنا سٹیل مل کے تناظر میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب اپنی نیگوشیشن کرے گا تو اس پہ وہ کیا پوزیشن لے تو یہ جو نان ڈیویلپنٹل ایکسپینڈیچر ہے اور اسی لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ تنخواہ اور پینشن بڑھانے سے بڑھانے سے نہیں روک رہے لیکن نان ڈیویلپنٹل ایکسپینڈیچر پہ خرش کرنے سے وہ بہرحال روک رہے ہیں اور جب ہم گرز کی میں پیئیں گے تو پھر ہم ان شرائط کا خیال رکھتا ہوگا دیفینٹلی اچھے دوکس صاحب کیونکہ ہم فورڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں کرونا کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب تک رہتا ہے کب تک نہیں رہتا ایسی صورتحال میں ہم اگلے سال کا بجٹ اور بجٹ میں جو اہداف رکھے جائیں گے ان کے ملنے کے حوالے سے کتنے زیادہ مصبت تخمینہ لگایا جا سکتا ہے جی انسان کو امیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور یقینی طور پر اپٹیمسٹک ہونا چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت بجٹ جو ہے اس کے سینریوز ہوں گے پہلا سینریو جو ہے وہ ہے بزنس ایز یوزول اور بزنس ایز یوزول یہ ہے کہ جیسا آج سے کوئی دو آفتے پہلے کرونا کا پھیلاؤ تھا جمعہ تن ویدا سے پہلے اگر اس طرح کا چل رہا ہے تو وہ ایک بزنس ایز یوزول ہے کہ تقریباً چالیس پچاس کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بھاک ہو رہے تھے دو ڈائیزار کے قریب کیسز آ رہے تھے ایکانومی جو تھی وہ کچھ ہاتھ تک چل رہی تھی ورس کیس سینریو ہے جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اور یہ خدا نکہ سمزید ورس ہو سکتا ہے پیک کی طرف جاتے ہوئے جس میں آج جو ہے وہ پہلی دفعہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب کیسز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں پچھلے دو تین روز سے جو شرائع مہات ہے وہ بھی ایک سو کو اوپر ٹچ کر رہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں میں چونکہ خود اس وقت پوزیٹیو ہوں اور پوزیٹیو ہونے کے بعد میں نے جتنے لوگوں سے بات چیت کی میرے جاننے والوں میں سے تقریباً تیس چالیس فیصے دیسے ہیں جن کوئی ایکزیکلی وہی سمٹم ہے جو میری ہیں لیکن وہ ٹیسٹ کروانے نہیں گئے اور وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اس کی ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کو مائلڈ فیور یا مائلڈ کف کی وجہ سے دیا نٹ گوئنگ فر ٹیسٹنگ تو اگر خدا خاص یہ ورس کے سیناریو آتا ہے تو پھر شکیناً وہاں پہ ایکانومی جو ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوگی جیسا کہ میں نے کہا حکومت کو لاکڈ آن کرنا پڑے یا ایکانومی چلانا پڑے دونوں صورتوں میں پیسے دینا ہوں گے تو پھر اہداف جو ہے بلکل انریالسٹک ہو جائیں گے جو بیس کے سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ شاید چھے مہینے تک اس کی کوئی ویکسن مارکٹ میں آجائے اللہ کرے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے اور ویکسن ہمیں اویلیبل ہوتی ہے تو پھر شاید اہداف جو ہے وہ مزید ان کو حاصل کیا جا سکے لیکن یہ سارا بہت زیادہ انسرٹیلٹی ہے اس وقت اور کوئی بھی حکومت کوئی بھی ملک جو ہے اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنے پرسنٹ برو کرے گا اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ آئی ایم ایف ورڈ بینک ڈیو ٹیو وغیرہ جو ہے یہ آلمی محیشت کے ریوائز ایسٹیمیٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ محیشت جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ایسٹیمیٹ آ رہے ہیں اگر آپ کل کے بھی دیکھیں تو کل بھی ورڈ بینک کے جو ایسٹیمیٹ تھے اس ریجن کے بارے میں وہ ڈاؤن ورڈ چیزوں سے محفوظ رکھیں آمین اور یہ ایداب حاصل ہوتا مرزا صاحب آئی ایم ایف کے اوپر ہمیں ریلائے تو کرنا ہی کرنا پڑے گا اس میں تو کوئی بات ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے لیکن یہ بیرونی ریلائنس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ کنسرنز بھی ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا پڑے گا یہ کنسرنز آپ کی نظر میں کیا ہیں کس حد تک ہم ڈیل کر پائیں گے اور کس حد تک ہمیں اس بیرونی کرزے پر ریلائے کرنا پڑے گا ایپ بی آر کے ریوینیو میسیب شورٹ فال نو سو بلین روپیز کا شورٹ فال ہے اور اس بار ٹارگیٹ نئے جو بنا رہے ہیں جو میں اتنا زیادہ مشکل ہو رہی ہے بیکاوز آئی ایم اف جو ہے وہ فائیب تاؤزن پلس کی بات کر رہی ہے اور ہم نے روپیز کریے فور تاؤزن نائنہ دی اس بار فور تاؤزن کا ہمارا ہے کہ پروجیکٹ وہ وہ بھی نہیں ہوں گے جو ایگزسٹنگ جو کرنٹ فسکل ایر ہے تو ریوینیو شورٹ فال will be a major میجر ایشو میجر ایشو انٹرمز پبلک سیکٹر دولوپنٹ پروجیکٹس کے لیے ہیل سیکٹر اور ایڈوکیشن کے لیے ڈیفینس کے لیے آپ کو پتہ ڈیفینس کے پچھلی بار ہم انکریز نہیں کر پائے تھے اور بجٹ ہم نے وہی کہ وہی کنچنیو کیا تھا جو پچھلے سال تھا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ریوینیو شورٹ فال will be سیریس کرنٹ پلس آئی ایم میں زیادہ کنسرن ہے ادر دن ریوینیو کہ انہیں پتہ ہے کہ ورلڈ اکانومی ملڈ ڈاؤن ہوئی انہیں پتہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو گلوبل ٹریٹ کی تھی وہ کم ہو گئی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ ہورڈ ڈاؤن ہوئے آرڈر سے کینسل ہوئے ان کو جو زیادہ کنسرن چیز چھوڑ رہی ہے جو میں آپ اور آپ کے بیور سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہیں پبلک سیکٹر لاؤس میکنگ اورگنیزیشن وہ ادارے جو حکومتی ادارے ہیں اور جو لاؤس کر رہے ہیں ایک ہزار عرب روپے سالانہ کا جس میں پی آئی ہے جس میں سٹیل میل ہے جس میں ریلوے ہے جس میں واپڈا ہے کیونکہ اس کے لیے ہر حکومت نے بجا تقریر میں سلام علیکم والیکم سلام کے بات وعدہ کر آیا تھا کہ ہم نیشلائز جو اسواری ہم اس کو کر دیں گے ہم ریش کر دیں گے لیکن کچھ نہیں ہوا نہ پچھلی حکومت نے کچھ کیا نہ یہ دو بجر پیش کر چکے یہ کچھ کرنے جاتے ہیں سب سے بڑی concern ہے وہ ہے کہ 1000 billion rupees every year loss making public sector organization کی جو bleeding is کو آپ کیسے کم کریں گے کیا روٹ ٹھیک 1.4 trillion تک پچھ چکا ہے یہ nightmare 1.4 trillion circular debt circular debt you owe to IPPs you owe to few suppliers PSOI Suri 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 So situation Anika بہت کمبیر ہے اب یہ بہت بڑا challenge ہو بجت balance آسکے right مرزا صاحب break کی طرف چلتے break کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پر پروگرام کو continue کریں گے welcome back off the break break پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بیرونی کرزوں کے اوپر reliance بہت بڑھ جائے گی اس مشکل گھڑی کے اندر لیکن اگلا بجٹ سے expectation کیا رکھی جائے یہ ایک اہم سوال ہے ڈاکٹ بیرونی 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 جو ہے وہ خرچ ہو سکا ہے اسی طریقے سے جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو صوبے سیونٹی فائی پرسنٹ پہ بھی نہیں ہے ان کی سپنڈنگ اس سے بھی کم ہے اس دفعہ کے جو فگرز فیلحال ہم سننے میں آ رہے ہیں فیڈل پی ایس جی پی کا نسب جو ہے وہ تقریباً ففٹی پرسنٹ وہ سوشل پروٹیکشن اور ہیلتھ پہ ہوگا اگر کوئی ساڑھے چھے سو عرب روپے کی فیڈل پی ایس جی پی ہے تو اس میں دھائی سو عرب روپے جو ہیں وہ سوشل پروٹیکشن کے لیے رکھے جا رہے ہیں کوئی ستر عرب کرونا کے لیے ہیں بیس عرب ہیلتھ جو کرونا کے علاوہ ہیلتھ تو اس کے لیے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی رکھا جا رہے ہیں وہ اگر خرچ ہوتا رہے اور ایفیشنٹی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خرچ ہو رہا ہو تو وہ شکینا ہمارے پبلک ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنائے گا ادھر وائز جتنے مرضی پیسے رکھ لیں اگر خرچ نہیں ہو رہے یا وہ ٹرانسپیرنٹ خرچ نہیں ہو رہے تو پھر ہم ایک ایسی بکٹ میں ڈال رہے ہیں جس کا پیدا نہیں ہے جتنے بھی ڈال لیں تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے مرزا اکتیار بیک صاحب آپ کی طرف اگلا سوال مرزا صاحب آپ کل کے بجٹ آپ کل کے بجٹ سے توقعات کیا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں پچھلا سال تو ہمارا بڑا مشکل گزرا پھر سونے پہ سہا گا یہ کہ کرونا وائرس بھی ایک ایسے وقت پر آیا جب پاکستان کی معیشت آلریڈی آہ بڑے بری سچویشن میں تھی ایسی صورتحال میں جہاں میں کرونا کے ساتھ ساتھ ہیلت آہ چیلنجز کے ساتھ ساتھ ایکنومک چیلنجز کا سامنا ہے اگلا بجٹ ہو کیسا سکتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا گروت اورینٹیشن پہ کیونکہ جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اصد عمر صاحب نے کہا ایک کروڑ اسی لاکھ انپلائیمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اصد عمر صاحب نے کہا 15 سال دس لاکھ انڈیسٹرل یونٹ بند ہو جائیں گی اس کے معنی آٹھ سے دس پرسن انپلائیمنٹ ریٹ آپ کو پتہ آئی میں نیگٹیب جیٹی پی گروت فورکاست کر رہے ہیں نیگٹیب جیٹی پی گروت میں میسیب ریٹرینچ میں انپلائیمنٹ بے روزگاری پورٹی لوگوں کا عربت کی لائن کی نیچے جانا سفید پوشوں کا اب شروع ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چیز کو کنٹرولنے کے لیہذا میرے نزدیک اکنامکس کے شروع کی ایسی سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ گروت اورینتیڈ بجٹ ہو اگر آئی ایمہ 1.5% نیگٹیب گروت کی بات کر رہی ہے اگر ورلڈ بینک 1 1.5% نیگٹیب گروت کی بات کر رہی ہے تو تو آپ کم از کم ایک پرسنٹ بھی پوزیٹیو گروہ لے لیں گے یا ڈیار پرسنٹ تو بھی آ تو بھی نہ لیکن اگر آپ نگیٹیو میں ہی رہیں گے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انمپلائیمنٹ ہوں گی انڈسٹرل یونٹس بند ہوں گے ایکسپورٹ ڈکلائن ہوں گی اور اس سے غربت بڑے گی تو وہ تو پھر ایک بہت خوفناک سنیریو تو میں سمجھتا ہوں ایڈیار کو اور پالیسی میکر کو اس بجٹ میں پورا زور دینا ہے گروہ اور انٹیشن پر کسی پرسے بھی کسی پرسے بھی گروہ بگر ہو چکے یعنی انپلائیمنٹ سے نہیں ہو چکے انٹسٹرل سکے ایکسپورٹ آرڈر کیٹر ہو سکے تاکہ نیگٹیو جون سے آپ نکلیں یہ ایک چیز ہے دوسری چیز اب آپ کو ویلنگ لی یا انویلنگ لی ہیلتھ سکٹر کو ترجی دینی ہوگی آپ نے ہیلتھ کیا کے اوپر پیسے کبھی خرچی نہیں کرے ہاپ پرسنٹ اوپی جی ڈی پی کر کے آپ بڑا آسان کر دیتے تھے سسٹم کولیپس ہو گیا آج میں بینٹی لیٹر کے پوچھ رہا ہوں آپ سے آج میں بیٹھ کا پوچھ رہا ہوں آپ سے اور میری طرح پورے پاکستان میں ہر ایک آدمی کے یہ کنسرڈ ہے لہذا ہر سسٹم ہر ہیلتھ کے سسٹم ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف پاکستان کا کولیپس ہوگا بڑے بڑی ڈیلوپ کنٹریز کے سسٹم جو ہے کولیپس ہوگا امریکہ میں ایک لاکھ بیس ہزار جو مموات ہوگی ہیں وہ تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن آنے والے وقت میں ہمیں اس کا میکنٹیوٹ کا اندازہ نہیں ہے ہمیں یہ نہیں پتا تائم فرائم کے کب ایگزٹ لے گا ہمیں اب تک جو بھی اطلاعات ہیں WHO سے ہیں ڈونر سے جنسی سے ہیں ہر جگہ سے جو ہیں سین این فاغ بی بی سی میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں we have to live with this is korona آنے والی زندگی پوسٹ کرونا ہمارا حصہ ہوگا جب وہ ہمارا حصہ ہوگا تو اس سے حصے کہ اور اس کرونا سے نمٹنے کے لیے بھی ٹولز ہمیں فراہم کرنے ہوں گے ایک بیٹر بیٹر انفرسٹرکچر مرزا صاحب اچھا دکٹر سلمان شاہ صاحب آت دس پوائنٹ ان ٹائم وہ کون سے سیکٹرز ہونے چاہیے بجٹ کے اندر جس کی طرف حکومت کو زیادہ خیال اور دھیان دینا چاہیے کہ وہ وہ بجٹس ہیں جو ہمیں اس کرائیسز کی سچویشن سے نکالنے میں مدد دے سکتے ہیں کن سیکٹرز کو ٹیکس چھوٹ دینی چاہیے کن سیکٹرز کے بزنس کو انکاریج کرنا چاہیے تاکہ ایک مشکل صورتحال میں تو ہم ہیں ہی پوری دنیا بھی اسی مشکل صورتحال میں لیکن اس مشکل صورتحال سے کون سے سیکٹرز ہمیں نکالنے میں مدد دے سکتے ہیں ایک بات تو بڑی ضروری ہے کہ ہم سیکٹر وائز دیکھیں کہ امپیکٹ کہاں پہ سب سے زیادہ ہے اور اگر ہم یہ اپجیکٹیو دے کریں ڈاؤنورڈ پرڈکشن لوگ کر رہے ہیں کہ مائنس جی ڈی پی ہوگا 1.5% مائنس یا 5% مائنس یا 0% ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایکانومی کو ڈوبنے نہیں دینا اور یہ نیگٹیو جو گروت ہائے گی اس کو پوری کوشش سے اس کو پوزیٹیو اپنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مثلا چینز ہیں جس میں ابھی آپ فوکس کر رہے ہیں کنسٹرکشن کی چینز کے اوپر خاصی ریفارمز کا پیکج آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تینک کہ فارماسوٹیکلز کی چینز ہیں فوڈ کی چینز ہیں آپ کی جو سروسز سیکٹر میں بے شمار چینز ہیں ایڈوکیشن کی ہے ہیلتھ کی ہیں تو ان تمام کو آپ نے کیسے منٹین کرنے کیسے آگے لے کے چلنے تو وہ چینز جو ہے اس وقت ہوگا اور یہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے جیسے ڈیٹا آئے گا آپ کی جو حالات ہیں وہ چینز بھی ہوتے چلے جائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ یہ ایک دم سپائک بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہاں وہ بالکل کنٹرول میں نہیں آتا تو آپ کو پھر ایکسپینڈیچر کرنا پڑے گا اس بائک کو ختم کرنے کی یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے تو ایسی صورتحال میں جہاں ڈیٹا کے آنے کے ساتھ ساتھ معاملات اور صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی معاشی ڈیسیزن تبدیل کرنے پڑیں گے تو ایسے میں کیا ہم کل کے بجٹ کو ایک ہتمی ڈاکیومنٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں یا اگلے سال بہت سارے منی بجٹ لانے پڑیں گے میرے خیال میں ہم اس بجٹ کو ایک انڈیکیٹیو بجٹ ہمیں سمجھ نا چاہیے اور ہمیں تیاری یہ بھی کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے انسرٹنٹی جو ہے وہ ریزول ہو تو ہو سکتا ہے یہ بجٹ بھی اس کے ساتھ چینج کرے اور ہمیں بڑا جو کہنا چاہیے الیٹ رہنا چاہیے کہ ہم چینج کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں ایک بات بڑی کرٹیکل ہے کہ ایشو ہیلز کے اوپر خرچہ ہے اور ایشو جابز کے اوپر خرچہ ہے باقی جو خرچے ہیں جو کہ ہم پوسپون کر سکتے ہیں ان کو ہمیں پوسپون بھی کرنا پڑے گا یہ ایک نومل انوائیمنٹ نہیں ہوگی نومل پریزنٹیشن تو ہر چیز نومل ہی لگے گی یہ بچھلے سال اتنا تھا اور اس سال ہوا اور پرسینٹیجز کی ہم بات چیز کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہ ایک ایکسرسائز کر رہے ہوں گے اصل میں حقیقت دے بائی دے انفولڈ ہوگی اور اس کے مطابق گورنمنٹ کو ریاکٹ بھی کرنا پڑے گا اور فینینس بھی دینے پڑیں گے اگر ہمارے جو بیلنس ہے کرنٹ بجٹ ہے اس کو کابو کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ سیلریز کو فریز کریں گے تو بہت سے لوگوں کو اس سے پرابلم بھی ہوں گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو جاب کی لوسز ہو چکی ہیں جو آپ نے زیادہ زیادہ جو ہے ایمپلائیمنٹ مینٹین کرنی ہے اس کا خرچہ جو ہے گورنمنٹ کا خرچہ اس میں کم کر سیمیلرلی اگر آپ کے دوسری ایکسپینڈیچرز ہیں پیٹرل کے ہیں دوسری ایلیمنٹس ہیں پیو ایل ایکسپینڈیچرز ان کو بھی آپ نے کرتیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میٹنگز بجٹ ہے جس میں سیلری بھی اوپر جانی ہے جس میں پینشن بھی اوپر جانی ہے جس میں پیو ایل بھی اوپر جائے گا ایک انفلیشنری ایمپیک اور اس کے بعد ایک دولپمنٹ پروگرام آتا ہے تو اب ہمیں ذرا تھوڑا سا اس سال کے لیے فوکس کرنا جو بھی ہم بجٹ کر سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کو ہم سکر کریں ڈیویلپمنٹ بجٹ میں کیونکہ دیویلپمنٹ کے وجہ سے جو ہم ہر دسٹرک میں کام کریں وہاں پہ نوکلیاں ملیں بہت شکریہ آپ نے جو ان کیا مرزا اختیار بیگ صاحب اور دوکر سلمان شاہ صاحب آپ دونوں کبھی بہت شکریہ ناظرین ایک بات تو بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آگئی ہے کہ جتنی انسرٹینٹی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہے اتنی ہی انسرٹینٹی ہم لوگوں کو بجٹ کے بعد بھی معاشی طور پر نظر آتی رہے گی کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیک کرونا کا ڈائریکٹ امپیک معیشت کے اوپر ہو رہے سب چیزیں سٹین سٹل پر آکے بیٹھ گئی ہیں لیکن حکومت کو بڑی غور سے اور بڑی ہی بڑی کین نظروں سے اس تمام صورتحال کو دیکھتے رہنا پڑے گا اس لیے کیونکہ جو ہی کچھ چیز تبدیل ہوتی ہے تو اس کے پر معاشی اثر بہت دیر پا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہمیں کرونا پالیسی کی طرف بھی دہان دینا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کو بند نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر کرونا بڑھ ہو گئے ہیں جب کوئی نیا کرونا کا کیس نیوزلین میں نہیں سامنے آیا لیکن ہمارے کرونا کے کیس بتدریج ان میں اضافہ ہو رہے اور یہ اکانومی کے اوپر بڑا برا اثر رکھے گا جوب کریشن بھی ایک بڑا بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکٹرز جو کہ ہماری معیشت کے لیے اٹ لیسٹ ایک پکنگ پوائنٹ کے طور پر ایکٹ کر سکتے ان سیکٹرز کو مراد دینا بھی حکومت کے لیے اہم ہو جائے گا ایک ایک حکومت جس نے تقریبا ایک کروڑ کے قریب نوکریاں کم گئی ہیں کچھ حکومت کی غلطی ہو سکتی ہے کچھ قدرت کی طرف سے کرونا آگیا لیکن اگلے سال بھی برقرار رہے گی کل بجٹ میں کیا ہوتا ہے کیپنل ٹی وی آپ کو آگا کرتا رہے گا فیلحال مجھے اجازت دیجئے انیکہ نصار آپ سے اجازت چاہتی ہے بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی